دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا پانچ ٹاپ فائیو بینک کے بارے میں دیکھیں دوستو پیسہ نکالنے کے لیے اور جمع کرنے کے لیے آپ کبھی نہ کبھی تو بینک گئے ہی ہوں گے یا کبھی کبھی جسا آپ نے کوئی ڈیڈی بنوا لیا ڈیڈی وغیرہ بنوانی کے لیے آپ کا بینک میں آنا جانا کبھی نہ کبھی ہوا ہوگا یا کسی اور فردر کام کے لیے آپ کا آنا جانا بینک میں مطلب کبھی نہ کبھی تو ہوا ہی ہوگا دوستو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اتنا اہم رول نبھانے والے اس میں صرف ٹاپ فائیو بینک کون کون سے ہیں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سب سے بڑا بینک کون سا ہے تو آپ سبھی کی سوچ الگ الگ ہوگی سبھی کی رائے الگ الگ ہوگی کوئی کسی بینک کو بڑا بتائے گا تو کوئی کسی بینک کو بڑا بتائے گا لیکن آج اس ویڈیو میں میں آپ کو سب سے بڑے بینکوں کے بارے میں بتاؤں گا ٹاپ فائیو بینک کے بارے میں بتاؤں گا تو بینہ سکپ کیے اس ویڈیو کو پورا لاس تک دیکھنا آپ کو بہت کچھ جانکاری اس میں ملنے والی ہے دوستو پانچ میں نمبر پہ جو بینک آتا ہے وہ آتا ہے پنجاب نیشنل بینک یہ بھارت کا کافی پرانا اور بہت ہی پرمک بہت ہی فیمس بینک ہے جس کو ہم شورٹ فرم میں پین بینک بھی بولتے ہیں پین بین کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہے پنجاب نیشنل بینک تو ہے ہی مشہور پنجاب نیشنل بینک اس کی فل فرم ہے اور شورٹ فرم اس کی پین بھی ہے دوستو یہ بینک جو ہے انیس مائی اٹھارہ سو چورانوے میں بھارتیہ کمپنی ادھینیم کے تحت انارکلی بزار لاہور میں اس کا جو ہے کارالے وہاں پہ تھا ابھی جو اس کا ہیڈ آفیس ہے وہ نیو ڈیلی کے اندر ہے دوستو آج کے ٹائم پہ پنجاب نیشنل بینک کے لگبک سینتیس لاکھ کسٹومر ہیں اور لگبک ساتھ سو چونسٹ شہروں میں پینٹالیس سو اس کی برانچیز ہیں پورے بھارت کے اندر بتا رہا ہوں میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کی جو برانچیز ہیں وہ لنڈن میں ہیں ہونگ کونگ میں ہیں کابل میں ہیں شنگھائی میں ہیں دوبائی میں ہیں ان سبھی دیشوں میں بھی اس کی جو ہے برانچیز ہیں دوستو آج کے ٹائم پہ پنجاب نیشنل بینک میں لگبک ایک لاکھ تین ہزار ٹوٹل کرمچاری اس میں جوب کر رہے ہیں اور آج کل میں ہی اس کا جو ہے اورینٹل بینک اور یو بی آئی بینک کے ساتھ میں جو ہے ویلے ہوا ہے تو ویلے کے بعد جو ہے یہ بینک پانچ میں نمبر پہ آ چکا ہے دوستو اورینٹل بینک آف کومرس کی دو ہزار تین سو نمبے برانچیز ہیں اور چھبی سو پچیس ایٹیم ہیں اس بینک کے اور ساتھ ساتھ جو یونائٹیٹ بینک آف انڈیا ہے جس کی شارٹ فارم ہے یو بی آئی تو اس بینک کی دو ہزار چھون برانچیز ہیں اور اس بینک میں لگ بک تیرہ ہزار کرمچاری کام کر رہے ہیں دوستو آج کے ٹائم پہ جو اس کا جو ٹوٹل مارکٹ شیز ہیں مطلب ڈپوزٹ کے اندر میں بتا رہا ہوں وہ لگ بک دو پرسنٹ ہے اور لون دینے میں ٹوٹل بینکوں کا ٹو پوائنٹ ون پرسنٹ ہے پی این بی بینک کے پاس ہے دوستو اب چوتھے نمبر پہ میں آپ کو ایکسز بینک کے بارے میں بتاتا ہوں ویڈیو بینہ سکپ کیے پورا دیکھنا یہاں پہ بہت کچھ آپ کو جاننے کو ملے گا دوستو ایکسز بینک جو ہے وہ تھرڑ لارجسٹ پرائیویٹ بینک ہے اور اس کا جو ہیڈ آفیس ہے وہ مومبئی کے اندر ہے دوستو اس کی جو شروعات ہے وہ انیس سو تیرانوے میں ہوئی تھی اور یو ٹی آئی بینک کے روپ میں ہوئی تھی اس کا جو رجسٹر آفیس ہے وہ اہمداباد گجرات کے اندر ہے دوستو یہ بینک لنڈن سٹوک ایکسچینج میں لسٹڈ ہے پہلے جو اس نے اپنی برانچ ہے وہ سنگاپور کے اندر کھولی تھی دوستو اس کی جو ٹوٹل برانچیز ہیں وہ اڑتالی سو برانچیز ہیں اور اس کے اندر جو ہے لگ بک باس آٹھ ہزار لوگ جوب کر رہے ہیں اور اس کے جو ہے نا سترہ ہزار آٹھ سو ایٹی ایم ہیں ابھی تک اور اس کا جو ٹوٹل مارکٹ شیر ہے جو مطلب ٹوٹل ڈپوزٹ ہے ان کے پاس وہ مارکٹ کا 4.7% ہے مطلب پورے ٹوٹل انڈیا کا میں بتا رہا ہوں اور لون دینے کے ماملے میں 5.5% مطلب ٹوٹل انڈیا کا 5.5% یہ لون دیتا ہے یہ ایکسس بینک لون دیتا ہے ٹوٹل 5.5% پورے انڈیا کا اب تیسرے نمبر پہ میں آپ کو بتاتا ہوں ICICI بینک کے بارے میں دوستو ICICI بینک کی جو فول فورم ہے وہ ہے انڈسٹریل کریڈٹ اینڈ انڈ انویسمنٹ دوستو اس کی جو شروعات ہے وہ 1994 میں ہوئی تھی بڑودرہ کے اندر اس کی شروعات ہوئی تھی اور یہ بھارت کا ایک فیمس بینک ہے آپ سبھی کو پتا ہے ICICI بینک کا بہت زیادہ نام ہے اور یہ پورے دیش کا تیسرا سب سے اور نزی شیطر میں دوسرا سب سے بڑا بینک ہے اور ان کے پاس جو ٹوٹل ڈپوزٹ ہے وہ 5.7% ہے پورے انڈیا کا جو کی ICIC بینک کے پاس میں ہے دوستو ساتھ ہی ساتھ پورے بھارت میں جو لون دیا جاتا ہے تو 6.7% وہ ICIC بینک جو ہے لون پروائیڈ کراتا ہے پورے بھارت کے 6.7% کے حساب سے دوستو اس کا جو ہیڈ آفیس ہے وہ مومبئی کے اندر ہے اس کی جو برانچیز ہے وہ چائنا میں ہے دوبائی میں ہے ہونگ کونگ میں ہے ساؤتھ افریقہ میں ہے یوکے میں ہے کناڑا میں ہے سنگرپور میں بھی ہے اور ملیشیا کے اندر بھی ہے اور اس کی جو ٹوٹل برانچیز ہیں وہ لگ بگ 5,275 ہیں اور ATM جو ہیں وہ ہیں 15,589 اور اس کی جو برانچیز ہیں وہ لگ بگ 19 دیشوں کے اندر ہیں دوستو USA کے اندر یہ بینک نیو یورک سٹوک ایکسچینج میں تو وہاں بھی یہ جو ہے لسٹیڈ ہے اب آپ کو میں دوسرے نمبر پہ بتاتا ہوں دوسرے نمبر پہ کون سا بینک ہے دوستو دوسرے نمبر پہ ہے HDFC بینک دوستو HDFC دو short form ہو گئی اس کی full form کیا ہے اس کی full form ہے Housing Development Finance Corporation ٹھیک ہے دوستو full form ہو گئی Housing Development Finance Corporation اور short form ہے HDFC دوستو اس کی جو شروعات ہے وہ 1994 میں ہوئی تھی اگست میں اور اس کا جو head office ہے وہ مومبئی کے اندر ہے دوستو اس کے اندر 104,000 لوگ جو ہے job کرتے ہیں اس بینک کے اندر یہ بہت بڑی سنخیہ ہے اور یہ جو سنخیہ ہے یہ permanent ہے مطلب 104,000 لوگ permanent job کرتے ہیں ان کی job نہیں چھوٹ سکتی تو private sector کے اندر یہ bank سب سے بڑا bank ہے اور مانا جاتا ہے مطلب مانا تو جاتا یہ اور ہے بھی سادھ سادھ یہ New York Exchange میں بھی listed ہے جو کی Amerika کے اندر ہے جو total deposit جو اس کی حصے داری ہے HDFC بینک کی وہ 8.5% ہے پورے انڈیا کا اور جو loan دینے میں اس کی حصے داری ہے وہ 9.6% ہے پورے بھارت کا مطلب جو انڈیا میں جتنے بھی total loan دیے جاتے ہیں اس کے اندر میں بتا رہا ہوں اس کا دوستو اس کا head office ہے وہ ممبئی کے اندر ہے اور total اس کی 500 branches ہیں اور 13,514 اس کے ATM ہیں 2768 شہروں کے اندر ہیں اتنے ATM اس کے دوستو اب آپ کو میں بتاتا ہوں state bank of india جو number one bank ہے دوستو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں sbi bank کے bar میں اس کی short form ہے sbi bank اور full form ہے state bank of india پوری دنیا state bank of india کے بارے میں جانتی ہے اور یہ number one bank ہے اس کی شروعات ہے اس کی جو شروعات ہے وہ 1806 میں ہوئی تھی اور یہ شروعات ہے اس کی 1806 میں یہ کلگتہ میں ہوئی تھی دوستو sbi کا جو پہلے نام تھا وہ imperial تھا imperial نام سے جانا جاتا تھا لیکن بعد اس کا نام بدل کے sbi کر دیا گیا state bank of india کر دیا گیا جب india کی سرکار نے جب بھارت کی سرکار نے اس کو اپنے under میں لیا تھا اس بینک کو تو اس کا head office ممبئی میں ہے دوستو sbi bank 40,000 کروڑ کی balance sheet ہے دوستو اس کے جو جندھن یوجنہ والے جو account کھولے گئے تھے وہ 30 لاق کھاتے اس کے کھولے گئے تھے جو جندھن یوجنہ والے آپ نے سنے ہوں گے بہت سارے لوگوں نے کھلوائی بھی ہیں جو گریب لوگوں کے لیے کھولے گئے تھے وہ 30 داری وہ SBI بینک کی ہے دوستو SBI کے اندر لگ بگ جو ہے ڈھائی لاک لوگ جوب کرتے ہیں دوستو جب لوگ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارا پیسہ سیف رہنا چاہیے تو لوگوں کا جو پیسہ ہے وہ بڑے بینکوں کے پاس جانے لگ جاتا ہے اور اس کا پرسنٹ لون بھارتی سٹینٹ بینک نے ایشو کیے ہوئے ہیں پہلے یہ 30% تک لون ایشو کیے تھے لیکن اب جو اس کا گراف ہے وہ تھوڑا سا نیچے آگیا ہے تو یہ تھوڑا سا ڈاؤن ہوا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے جو بینک ہے جسے HDFC بینک گیا ان کی جو اچھی اپروچ ہے اور SBI بینک سی جو ہے آج کے ٹائم پہ لگ بگ ہر آدمی پریشان ہوا پڑا ہے کیونکہ سٹیٹ بینک میں جتنے بھی سٹاف ہیں ان کا جو بیعوار ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے لوگوں کے ساتھ میں ایسا خود لوگوں نے بتائے ہوا ہے کیونکہ سب سے پرانا بینک ہے اور اس میں بزرگ کی سنکھیا زیادہ ہے اور آپ کو پتائیے بزرگ جو ہے ان کا کام سارا ختم ہو ہی چکا ہے تو وہ تھوڑے سے بتتمیج بھی ہو جاتے ہیں حالانکہ لوگوں کا ہی پیسہ رکھا ہوا ہے بینک میں پھر بہت کم بینک میں ہے بٹ میں اسے use نہیں کرتا اسے استعمال نہیں کرتا کیونکہ جس برانچ میں میرا اکاؤنٹ ہے وہ old ہے old کے ساتھ ساتھ دماغ ہے وہ بھی old ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے پانچ بینک کے بارے میں بتائی ہے دوستو اگر میرے دوارہ دی گئی جانکاری آپ کو اچھی لگی اور سمجھ میں آئی ہو ویڈیو تو اس کو like کرنا share کرنا comment کر کے جو پوچھنے مجھ سے پوچھ لینا میں 24